آرنگ نگر پالکہ میں 21 دسمبر کو پندرہ وارڈو میں نکاہ چناؤں کے بعد راجنی تک جو محول ہے وہ کرم ہے سب ہی پتیاسی اپنی اپنی جیت کے دعوے تو کر ہی رہے ہیں لیکن یہ تو 24 دسمبر کو متگڑنا کے بعد ہی پتا چلے گا کہ جو نکاہ چناؤں میں کس کی جیت ہوئی ہے اور کس کی ہار اس سے پہلے آرنگ کے شاس کیے کنیا اور چسر مادوک ویدیارہ میں بنے سٹونگ روم کے باہر بھاچپا کے پتیاسی اور کارکرتہ پیرے داری کر رہے ہیں علاقستانی پرشاہ سے نے سٹونگ روم کی سرکشہ کے لیے سی آئی ایس اف کے ہتھاربند جوانوں کو تینات کیا ہے لیکن بھاچپا کے پتیاسی اور کارکرتہ الگ الگ پانیوں میں دندات سٹونگ روم کی چوکے داری کر رہے ہیں انکہ بنا ہوا ہے کہ کسی بھی پرکار کا چھڑکانی ہو سکتا ہے اس چھڑکانی کو روکنے کے لیے جو جنادیس مددان پیٹی میں ڈالا گیا ہے اس کی رکشہ ہے تو ہمارے بی جے پی کے سارے کارکرتہ اور پرتیاسی گھن ہم اس پرکار میں اپنی چوکسی دے رہے ہیں یہ آسواف کر رہے ہیں کسی پرکار کی کوئی چھڑکانی ہے پرکار میں نہیں مولے ہیں وہاں پر سرکشہ بل میں تیناس ہیں ان کو بھی نظیر دیا گیا ہے تیجھے ہیں انمتی دی گئی ہے کہ وہاں ہی کو پریسار میں پرویس جا جا اور پریسار میں جرساری دوری پر بھی وہ راستر بھی شرام کریں پالیوں میں اپنے چید کو بھی وہاں رکنا ہے ان کو پالیوں میں جن کی لگائیں تاکہ کسی پرکار کی وہاں پر تو شکایت پرابت نہ ہوگی